اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کیلئے امپورٹنٹ ہے جو لاو کی فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں FSE کے ایگزامز دے کے فری ہوئے ہیں یا ابھی تک لاو ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر نہیں کر چکے آپ تمام لوگوں کے علم میں آ چکا ہوگا یا اس ویڈیو کے توسط سے میں یہ آپ کے علمیں لا رہا ہوں کہ لاو ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے سال 2022 کا تیسرا لاو ایڈمیشن ٹیسٹ ہی سی کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا ہے اس ٹیسٹ میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بائیس ساتھ 2022 ہے یعنی کہ بائیس تاریخ جولائے کے مہینے کی لاسٹ ڈیٹ ہے لاو ایڈمیشن ٹیسٹ میں اپلائے کرنے کی اب اس میں کچھ سرٹن چینجز کیے گئے ہیں اس کے فی پرسیجر میں چلان کے پرسیجر میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس سے کس حد تک آپ فیسلٹیٹ ہو سکتے ہیں آپ کی جو جو ایک قسم سے کہہ لیں کہ سردردی ہوتی تھی اپلائے کرتے وقت بہت سے سٹوڈنس کو 90% سٹوڈنس کو جو نئے تھے جن کو یہ چیز کنفیوز کرتی تھی ان کی کنفیوز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس اپ ڈیٹ کے بعد سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا سوال ہے کہ بائیس ساتھ دوزار بائیس اگر لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کی تو آپ پھر جو ہے وہ تیسٹ کب دیں گے آپ کا تیسٹ کب ہوگا تو تیسٹ آپ کا جو ہے وہ اس وقت ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ آفیشل نہیں آئی لیکن ایٹی سی ڈاٹ ایٹی سی ڈاٹ جی ڈاٹ جی ڈاٹ پی کے پہ اگر آپ پورٹل بنا کے لاغن کرتے ہیں تو وہ آناؤنسمنٹ کے سیکشن میں سی لاؤ جو کہ ایکسٹرنل لاؤ گریجویٹس کے لیے اپلائے کرنے کا پروسس جو ہے وہ میں ایک ویڈیو میں گائیڈ کر دوں گا لنک اس کا ڈسکپشن میں موجود ہوگا آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور اس کے تھوہ آپ اپلائے کر لیں گے سیکنڈلی اب لائٹ کے ٹیسٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ ہم میں آپ کو ایک ایکسپیکٹڈ ڈیٹ بتا دیتا ہوں تاکہ اس اکارڈنگ اس کو ڈیڈ لائن کنسیڈر کرتے ہوئے آپ اپنی تیاری کنٹینیو کریں اور اس کو جو ہے وہ بہتر دریقے سے شیپ کریں لائٹ میشن ٹیسٹ سنڈے کے دن لیا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سات اگست کو یا اکیس اگست کو یہ ٹیسٹ آپ کا کنڈکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سنڈے سات اگست کو ہے ایک سنڈے چودہ اگست کو ہے اور ایک سنڈے اکیس اگست کو ہے تو چودہ اگست تو ویسے ہی جو ہے وہ ہالیڈے ہے ویکیشن ہے اور آپ جو ہے وہ سات اگست یا اکیس اگست کے لیے اپنے آپ کو پرپیر کریں ان دونوں ڈیٹس میں سے کسی بھی ڈیٹ میں جو ہے وہ آپ کا law admission test آپ سے لیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس update کی طرف اس change کی طرف جو کہ آپ کی apply procedure میں کیا گیا apply کا procedure 50% کہہ سکتے ہیں کہ آپ change ہو چکا ہے اس کا ایک phase یہ تھا کہ اس میں آپ اپنی personal information put کر کے جو data ہے اس سے account create کرتے تھے secondly جو اس کی required fee تھی وہ آپ جو ہے وہ deposit کرواتے تھے اب fee جب آپ deposit کرواتے ہیں تو normally آپ کسی بھی university میں یا کسی بھی program کے لیے apply کرتے ہیں تو website آپ کی personal information کی basis پر آپ کو ایک چلان نکال کے دیتی ہے جو کہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے آپ کی screen پر شو رہا ہوگا لیکن lat کے لیے اس طرح کا کوئی چلان available نہیں تھا تو students کیا کرتے تھے جو HEC کی طرف سے process بھی بتایا گیا تھا کہ وہ HBL میں جاتے تھے وہاں سے ایک deposit slip لیتے تھے HEC کا account number وہاں انٹر کرتے تھے اور اس میں deposit کرواتے تھے تو اس کا کوئی exact record نہیں تھا اور نہ ہی HEC اس کو maintain کر رہا تھا اور نہ ہی اس طریقے سے define کیا جا سکتا تھا کہ کس نے fee submit کروائی ہے یا کس نے submit نہیں کروائی اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو fees دیتا تھا یا جو test کی fees نہیں دیتا تھا دونوں لوگوں کو slip issue کر دی جاتی تھی HEC کی طرف سے لیکن اب اس process کو change کر دیا گیا ہے اب جب آپ apply کریں گے اپنی personal information دینے کے بعد آپ چلان کو generate کر سکتے ہیں جیسے آپ generate چلان پر click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا چلان جو ہے وہ show ہو جائے گا اس کو آپ لے کر جو ہے وہ HBL کی کسی بھی branch میں چلے جائیں گے وہ آپ کو جو ہے وہ simply آپ سے اس کی fee لیں گے اور آپ کا چلان pay کر دیں گے اب اس میں سے ایک copy جو ہوگی اس کی چار حصے ہیں ایک copy جو ہے وہ bank اپنے پاس رکھے گا ایک آپ نے اپنے پاس رکھنی ہوگی جو test کے day پہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور اس کے بعد دو copies بجیں گے جن کو scan کرنے کے بعد آپ upload کر دیں گے اب یہاں پر آپ کا سوال آئے گا کہ اس copy کو TCS کرنا ہے یا نہیں فیل وقت میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ابھی اس کو TCS کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو process نیا مطارف کروایا گیا اس کا main purpose یہ ہے کہ آپ کو TCS نہ کرنا پڑے آپ simply اس کی scanned copy ویب سائٹ پہ جا کے upload کر دیں اور اس کو verify کر لیا جائے higher education commission کی طرف سے اور صرف انہی students کو slip issue کی جائے جنہوں نے fee جو ہے وہ deposit کروائی ہوئی ہے چلان کے section کے اندر جو دوسری update آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی fee's initially جو آپ چلان کے لیے pay کرتے تھے وہ 500 روپے ہوا کرتی تھی وقت کے ساتھ اس کو 1000 روپے کر دیا گیا لیکن موجودہ صورتحال مہنگائی کی وجہ سے وہ اثرات آپ کی HEC کی fee's پر بھی آئیں اور آپ لوگوں کو اب ساڑھے بارہ سو روپے 1250 روپے pay کرنے پڑیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک نامناصب ہے 5-700 روپے fee's اس ٹیسٹ کے لیے مناصب ہے اتنا زیادہ بھی جو ہے وہ expense اب یہ last جو section اس ویڈیو کا ہے وہ آپ تمام لوگوں کیلئے سننا ضروری ہے اگر آپ پہلی بار لیٹ میں appear ہو رہے ہیں یا آپ لیٹ کو بار بار جو ہے وہ attempt کر چکے ہیں لگن ابھی تک آپ کا clear نہیں ہوا تو آپ نے بجائے اس کے کہ market میں جا کے کسی بھی resource پر rely کریں کسی بھی source پر یا کسی بھی facebook group کو join کریں اور پریشان ہوں اپنی direction کو خود ہی خراب کریں اس سے بہتر ہے کہ کسی credible resource پر rely کریں اگر آپ اس چینل پر موجود ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ dedicated لی کام کر رہے ہیں آپ تمام لوگوں کیلئے تاکہ آپ کو facilitate کیا جائے آپ کے لیے آسانیاں پر دیکھی جائیں تو آپ simply اپنی جو preparation کی resource ہے اس کو بہتر کر لیں میں آپ سے جو ہے وہ directly یہ ہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اگر preparation کر رہے ہیں اور پہلی attempt میں اس کو clear کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو clear نہیں کر پائے تو simply آپ elements of land پر rely کریں elements of land ایک ایسی کتاب ہے جو صرف ہمارے پاس اس کی few hundred copies بچی ہیں باقی سارا کا سارا almost جو ہے وہ اس کا 90% stock جو ہے وہ یہاں سے sale ہو چکا ہے آپ کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ اس resource پر rely کرنا چاہتے ہیں تو جل سے جلد اس کا order place کریں سکرین پر اپنا جو ہے وہ whatsapp number بھی موجود ہے آپ اس کے through اپنا order بھی place کر سکتے ہیں اور اپنی تیاری کو کوئی ایک اچھی direction دیں تاکہ اس کو جل سے جلد آپ clear کر سکیں secondly اگر آپ اپنی تیاری comprehensively cover کرنا چاہتے ہیں اس کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر score کے ساتھ اور آپ کو کوئی teacher چاہیے آپ چاہتے ہیں جس طرح آپ کے essay ہے آپ کی personal statement ہے یا آپ کسی بھی subject کی profession کر رہے ہیں تو آپ simply ہمارے comprehensive course کو جائن کر سکتے ہیں اس course میں ہم آپ کو تمام کے تمام subjects پر comprehensive video lectures provide کرتے ہیں جو کہ detail میں ہر concept کو جو ہے وہ لے کے چال رہے ہوتے ہیں اور وہ lectures اس طرح کے ہوتے ہیں جس کے کچھ samples جو ہے وہ یہاں میرے چینل پر بھی موجود ہیں میں اس کوشش کروں گا کہ آئی button میں اس ویڈیو کا link پر دے دوں description بھی دے دوں تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اندازہ لگا سکیں کہ کس طرح کے جو ہے وہ ہمارے lectures ہیں تو یہ تمام services ہیں جو ہم آپ تمام students کیلئے offer کر رہے ہیں اور میں encourage کروں گا کہ اگر آپ اس test کو clear نہیں کر پا رہے آپ پریشان ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہو آپ simply ہمیں join کر سکتے ہیں یا ہماری کتاب elements of land پر rely کر سکتے ہیں کیونکہ definitely بات ہے اس طرح کے exam کیلئے اس طرح کے paper کیلئے تیار کرتے ہوئے student کسی نے کسی گائیڈ بک پر rely کرتا ہے لیکن unfortunately ہمارے یہاں پر موجود کتابیں گائیڈ بک کی definition پر ہی نہیں آتی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے کچھ سوالات clear ہوئے ہوں گے کوئی بھی چیز ہے ایسی جو آپ کو confuse کر رہی ہے آپ ہم سے انٹچ آ سکتے ہیں مجھ سے میری counselor سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے facebook group کو join کر سکتے ہیں ہمارے whatsapp groups کو join کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لنک میں ہماری ویب سائٹ کا جو ہے وہ لنک بھی موجود ہے جہاں پر آپ جا کے لیٹسٹ اپ ڈیٹس بلاغز کو پڑھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں عمر خان کو اور اس کی ٹیم کو ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ